جس نے بلقز بانوں کی ریپ کرنے والوں کو بلقز بانوں کی تین سال کی بیٹی کو ختل کرنے والوں کو جس نے بلقز بانوں کی ماں کو ریپ کر کے ختل کرنے والوں کو سنسکاری کہا وہ بھاچپا کا امیدوار ہے بتائی آپ کونسا انصاف آپ سے ہو رہا ہے بتائی آپ کون سے ظالم کا ساتھ کیا جارہا ہے یا مظلوم کا ساتھ کیا جارہا ہے میرے عزیز دوستو اور گزرگو بلقز بانوں سے انصاف ہونا چاہیے بلقز بانوں کو جن لوگوں نے اس کی عزت نوٹی ان کی اصلی جگہ جیل ہے ان کی جگہ کھلی جگہ پر گجرات میں نہیں رہ سکتے وہ اور پھر آپ دیکھئے کہ موروی کے بریش گرنے سے دیڑ سو لوگوں کی موت ہوئی اور کھیڑیاں میں گربہ میں ہتر پھیکنے کے الزام میں ہتر پھیکنے کے الزام میں بچوں کو سر بزار لا کر اسی طرح مجمع کو کھڑا کر کے ان کو پیٹا گیا ان کو مارا گیا بتاؤ بھاچپا والو بتاؤ بھارت کے پدان منتری پھتر پھیکنے کے الزام میں آپ نے بچوں کو لا کر روٹ پر پیٹا جو دیڑ سو لوگوں کو مار دیا آپ کی سرکار اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگاتی یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے آپ بتائیے یہ کونسا انصاف ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بھاچپا کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تنخائیں تنخائیں کم ہو رہی ہیں نوکریاں نہیں ہیں اسکول نہیں ہیں پیٹرول ڈیزل آسمانوں پر چھو رہا ہے مگر بی جے پی کہتی کہ ہم نے گجرات کو بنایا غریب پریشان ہے دلیت پریشان ہے الف سنگک سماج پریشان ہے سب پریشان ہے مگر بی جے پی کہتی کہ نہیں سب چنگا ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو میری زدہ اور ماں اور بہنوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے تاکہ گجرات میں ایک طاقتور پوزیشن اگر کوئی کا رول ادا کر سکتا ہے تو مندلس اتحاد المسلمین ہے آت بلنگ بان دعوے کیے جا رہے ہیں بہت بلنگ بان دعوے کیے جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں اتنی برک الیکسٹی ماف کر دوں گا اتنا یہ دے دوں گا بی جے پی والے بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے ایک جوک یاد آیا ایک لطیفہ میں نے پڑا تھا کہ بی جے پی کانگریس اور چھوٹا ریچارج تین کھڑے ہوئے تھے تینوں کھڑے ہو کر ایک نے بی جے پی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کتنی زمین ہیں کہ اگر ہم اس پر فٹیلائزر دالنا شروع کرے تو واپس آنے تک انہاں جھگ جاتی ہے تو کانگریسیوں نے کہا اے اتنی زمین ہم کے پاس ہے کہ بیٹھ دالے اور واپس آنے تک انہاں جھگ جاتا ہے ہاں تو کانگریسیوں نے پوچھا کہ آجا تمہارے پاس اتنی زمین ہیں تو انہیں کہا کہ ہمارے پاس کتنی زمین ہیں حلوم تو بھاکو والے بولے کتنے زمین یہ بتاؤ بولے ہمارے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ اگر جمال پور کے تارے کو ہم اٹھا کر دھریہ پور کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا بمبو سے اس تارے کو دھرٹھا دیتے ہیں اور اگر ہمارا دل بولا کہ جمال پور سے تارے کو ہم لے کر جائیں جوہا پورا میں تو وہاں بھی چلا جاتا ہے تو بی جے پی والے پریشان ہیں اتنا بڑا بمبو تیرے پاس ہے تو آپ پاٹی والے بولے ماں نے یہ بیچ ڈالے تو پسل اٹھ گئی ان کے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ جمال پور سے تارے ہٹائیں گے تو دریہ پور اگر دل نہیں لگا تو جوہا پور یا نہیں تو صورت میں پہنچا دے تو پھر پوچھا گیا کہ بھئی یہ بمبو تم کہا رکھتے یہ بمبو آپ کہاں رکھتے تو آپ پاٹی نے کہا کہ شاید میرے گھر میں رکھتے ہوں گے یا یعنی یہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں موڈی جی نے کہا تھا یہی گزرات میں کہ پندرہ لاکھ آئیں گے ویڈیو آج بھی ہے بلک کا پیسہ آگا آئے گا بھائیو بینو پندرہ لاکھ آپ کے اکاؤن میں پندرہ پیسے نہیں آئے غریب کے اکاؤن میں چاہے پی پی کر کہا تھا پندرہ لاکھ پھر کہا تھا کہ دو کارڈ نوکریہ دیں گے دو کارڈ نوکریہ نہیں ملے کہاں ملے دو کارڈ نوکریہ آپ کو تو بھارت کی جنتہ کو اور گزرات کی جنتہ کو یہ لمبی لمبی چھوڑنے والوں کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے دیش کے پدان منتری من کی بات میں کہا کہ کبھی کبھی جوک مار لینا چاہیے ہسی مذاہ کرنا چاہیے تو میں جمال پور کی جنتہ کے سامنے ایک جوک بول رہا ہوں بھی بھاکپا والے دل پہ مطلو گردے پہ لو موڈی جی سوزی عرب گئے ریاد میں موڈی جی نے توپ کو دیکھا تو ہمارے بھارت کے پدان منتری ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں ایسا گول پھر کرسکی ہوں دیکھتے ہیں وہ پھر شیخ سے پوچھے بہت بڑی ہے تو اس نے کہا بہت بڑی ہے پھر پدان منتری نے پوچھا کتنا دون پھیکتی ہے وہ شیخ بھی بڑا چالاک تھا وہ جمال پور آیا تھا شاید سلیم بھائی کے گھر میں کچھ خجور کھایا ہو گا اس نے کہا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوک ہے دل پہ مت لو برنا کل بولیں گے اے بھڑے آواشندیا کیس بک کرو کیس بک کرو کیا کرتے کرو میں یہی رہنے والا ہوں میں مدباد کو آیا ہوں تو جانے والا نہیں میں آپ کو ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں میں الیکشن کے بعد بھی آتا رہوں گا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں گزرات کی سرزمین کو آتا رہوں گا اور اگر آپ نے متحد ہو کر زناف شاگر کابلی والا کو اپنے ملے بنا دیا انشاءاللہ تو مہنے میں ایک مرتبہ میں آوں گا سلیم بھائی کے گھر میں بیٹھیں گے کبھی ایک ہفتہ سلیم بھائی کے گھر میں ہے تو دوسرا بہرام پورا واق میں تو کبھی دوسرے تیسرے واق میں بیٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ سابر بھائی نے کیا کام کیا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی آپ کیلئے ہے ہم لڑ رہے ہیں میں اگر آ رہا ہوں تو اپنی عزت کے لیے یا اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں اللہ میری نیت کا حال جاننے والا ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی راج دیتی میں اگر مظلموں کو اپنا حق ملنا ہے بھارت کی راج دیتی میں اگر کمزوروں سے انصاف ملنا ہے بھارت کی راج دیتی میں اگر کمزوروں کو طاقتور بننا ہے بھارت کی راج دیتی میں اگر کمزور عوام کے نوجوانوں کے ان کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو یاد رکھو وہ خواب تمہارے اسی وقت پورے ہوں گے جب تم اپنی آواز کو متحد ہو کر ایک ایک اوٹ مندلس کو دے کر کامیاب کرو گے اور وہ جو ویدان سوا کو جائے گا تو اس کی آواز آپ کو جمال پور میں سنائی دے گی جب صابر قابلی والا قدرات کی ویدان سوا میں کھڑے ہو کر آپ کی انصاف کیلئے لڑے گا اور پکارے گا تو آپ کے دلوں کو کانوں تک آواز آئے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں اویسی نے صحیح کہا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کو اپنے ملے بنایا جو سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر جمال پور کی جنتہ کے انصاف کے لئے لڑا تو میری آپ تمام شفیل ہے میری زدہ اور ماں اور مینوں پانچ تاریخ کے دن صبح اپنے گھر سے نکلئے اور پتن کے نشان پر بٹن دبائیے کیا آپ تمام لوگ انشاءاللہ منلس کا ساتھ دیں گے کیا آپ تمام لوگ پورے صبح صبح نکل کر سو فیصد پولنگ کرائیں گے کیا پانچ پانچ لوگ پانچ لوگ کی ذمہ داری لیں گے اٹھ کرانے کے لئے بلا آماز کا ماری ہے بلا زور سے مولیے لہے سے مہاری آماز